تو اسی طرح سے رانہ شمیم جو ہے سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان ان کی جانب سے بھی بیانی حلفی سامنے آیا تھا اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے سابق چیف جسٹس وہ میں نے سن لیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے سن لیا ہے تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیا آپ جب کہیں گے اس کے اوپر آپ کو اب میں نے یہ بتایا ہے تو کیا اس کی کریڈیبلیٹی کیا ہے اس آڈیو کی یا اس بیانی حلفی کی دیکھیں جب ججز اپنی پاور کے پیرامیٹر سے باہر نکل جائیں ان کا بنیادی طور پر جو ان کا جو ڈیوٹی ہے وہ ہے تو ڈو جسٹس اور اگر وہ اپنا اس سے دائرے سے باہر نکل کر وہ کوئی پبلک فگر بننے کی کوشش کریں تو پھر یہی ہوتا ہے جو کہ اپنا یہ نصار صاحب کے ساتھ ہوا انہوں نے اپنا جو تھا ڈیم بنانے میں انوال ہو گیا ہے بھئی ڈیم سے آپ کا کیا تعلق ہے what is your linkage with ڈیم that is the job of the administration آپ کہاں کوت پڑے سی لیکن ہمارے unfortunately ہمارے some of the judges not all ان کو بڑا شوق ہے کہ ان کا اخواروں میں ان کی headlines آئیں مثال طور پر چودی افتخار جب جب چیف چترس تھا تو ایک صدیقی جو تھے اپنا جیو کے وہ جب تک کوٹ میں نہیں آتا تھا چودیس افتخار خاموش بیٹا رہتا تھا جیسے ہی وہ اس کی شکل دیکھتا تھا صدیقی آگیا ہے تو پھر وہ مثلا پولیس والا کے ساتھ نے میں تمہاری وردی اتار دوں گا اور وہ بھاگا ہو جاتا تھا ہیڈلائن میں تمہاری وردی اتار دوں گا اب چیز یہ ہے کہ judges are known through their judgments judges speak through their judgment and judges drive their respect, honor and dignity through their judgment ہمارے ہاں unfortunately جو میں تاریخ تھوڑی سی بہت ذکر کر دوں ہمارے ہاں اگر کوئی power میں بیٹھا ہو تو پھر ہے اپنا مولی تمیزیدین خان کیس جس میں ہولڈ کیا گیا سالس پاپولائی سپریمالیکس کہ ویل فیر آف تی سٹیٹ is a supreme law اگر power میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہے دوسو کیس کہ سکسل ریولوشن گیوز بھرس to a new legal order انہوں نے چھپن کی آئین کی تیزریٹ کر دی انہوں نے کہا چھپن کا آئین تو ختم ہو گیا اب تو یوں خانہ بیٹھا ہے and it's a successful revolution it's that that قصوری صاحب اگر اگر یہ ثبوت لے کر عدالت میں جاتے ہیں متعلقہ فورم پہ جاتی ہے نون لیگ تو آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف مل سکتا ہے ان کو ان ثبوتوں کی بنا پر ان ویڈیو یا پھر جو بیانی حلفی ہے اس کی بنا پر دیکھیں جو اگر ان میں سچائی کا انصر ہے جیسے کہ آپ بڑے اعتماع سے ان ویڈیوز کو دکھا رہی ہیں surely you people are very responsible and آپ لوگ شو کر رہے ہیں اگر اس میں سچائی کا انصر ہے تو definitely the court will take cognizance of this matter and to what extent they take cognizance I am not I can't predict but they will certainly take cognizance کہ بھئی یہ کیوں کہا گیا کس نے کہا and I am sure جو اپنا نصار صاحب ہیں جن کو بڑا شوق تھا اپنی پبلک فگر بننے کا انہوں نے اپنا نوٹس لے لیا جبارال انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ فیبریکیٹڈ ویڈیو ہے یہ ان کی آواز نہیں ہے اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے انہوں نے تو تردید کر دیا کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے رضا قصوری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر عوامی ریلیف جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے کسی بھی حکومت کی کامیابی کے لیے کون سی حکومت کو ہم کامیاب کہیں گے وہ حکومت جس نے عوام کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے یا پھر وہ حکومت جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف زیادہ تر بیان بازی کی بلبوتے پہ چل رہی ہوتی ہے دیکھیں گورنمنٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہیں ان کا عزت اعترام اور وقار جو ہوتا ہے ان کی پرفارمنس وہ ہوتا ہے جتنی گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہوگی اور گورنمنٹ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے لوگوں کی پرابلنس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اٹ ای گورنمنٹ لیول ایکشن از ریکھوائیڈ وہ اس میں ہشکچاٹ نہیں کرتے بلکہ اگریسیولی اس معاملے کو دو قدم آگے بڑھ کے اس کو ہینڈل کرنی کوش کرتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ نواز اپنا عمران خان کے ساتھ پاس آنفورچری اس کے پاس اس ینگسٹر ہیں جن کی کوئی منصفل کمیٹی کی بھی ٹریننگ نہیں ہے کہ منصفل کمیٹی کو کیسے رن کرتے ہیں وہ ایسے یہ کہ ایک آپ نیب تصیلدار سے خوش ہو کے اس کو اگلے دن ڈیپٹی کو بشے بنائیں تو وہ منٹلی نیب تصیلدار رہے گا وہ he will not behave he will not act like he will not discharge his duties like a ڈیپٹی کمیشنر وہ منٹلی وہ نیب تصیلدار رہے گا تو یہ جو ان کی جو ٹیم ہے جو سی ویری پور ٹیم it does not inspire confidence in the people of پاکستان نہ ان میں تجربہ ہے سو انفورچنٹلی ہو یہ رہا ہے کہ پروبلم جو ہیں بہت ہیں اور پروبلم کو یہ جو ہے سائٹ ٹریک پر کر دیتے اس کو بجائے ڈیل کرنے کے سٹیٹ فوروڈ جا کے میٹ کریں پروبلم کو اور اس کو حل کریں یہ پروبلم سے پہلو تہی کرتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح گورنمنٹیں نہیں چلتی اور گورنمنٹیں وہی عزت اور اترام کی حق دار ہوتی ہیں جو عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کرتی ہیں آج دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ ایک کروڑ جابز ہوں گے پچاس لاکھ جو گھر ہوں گے اسی اپنا جو رشوت لے گا اس ملک میں رہ نہیں پائے گا جو آئی ایم ایف سے پیسے مانگے تو خودکشی کر لی جائے اپنا these are all statements on record اور ان ساریوں سے deviate کیا گیا ہے اس سے آپ نے اپنے آپ کو withdraw کیا ہے سو گورنمنٹ ہی چلتی ہیں credibility پر گورنمنٹ ہی چلتی ہیں credibility پر i'm using a very very pertinent word on the basis of my my 50 year experience credibility جب گورنمنٹ کی credibility ختم ہو جائے تو بس سمجھ لیں کہ وہ گورنمنٹ ڈاون ڈال ہو گئی یہاں credibility ختم ہو گئی ہے آپ نے رکھے ہوئے رضا باکر جیسے لوگ who are not governor state bank they are liquidator of the i'm they are liquidator آج ان کے jobs جو ہیں واشنگنڈر میں قائم اور دائم ہیں ان کے flat سک جو ہے i'm maintain کر رہی ہے آپ نے کن کے ہاتھوں میں ریاست کو پکر ہے آپ نے تو اس ریاست کو یتیم سمجھا ہے آپ نے اس کو یتیم سمجھا ہے دیکھیں میں ضرور اس پہ کچھ کہہ رہا سب سے پہلے تو قصور ہم نے بات کی میں بلکل ان سے اگری کرتا ہوں کہ حکومتیں وہ چلے گی جن کی کریڈی بلیٹی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کس کی امران کھان کی یا دیکھیں امران کھان نے اپنا فلیٹ بیچ کے وہ پاکستان پیسے لائے ان پہ کیس ہوا وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ہر رسید دی اور اپنی کریڈی بلیٹی شو کی یہاں پر انہوں نے بار سر میل خریدا انہوں نے فلیٹ خریدے اور پاکستان کا پیسہ یہ باہر لے گئے ہے تو یقینی طور پہ یہ یہ شیخ صاحب کو بھی اور آپ کو بھی بتانا چاہیے کہ انفلیشن صرف پاکستان میں نہیں امریکہ میں کینیڈا میں پوری دنیا میں بڑی ہے اور جو حالات خراب کوویڈ کی وجہ سے باقی ملکوں میں ہوئے ہیں وہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے پاکستان اس سے بچا ہے کیونکہ کوویڈ کی جتنی اچھی طریقے سے پاکستان نے ہینڈل کیا ہے اور اس کو ساری دنیا اس کو ایکسپٹ کرتی ہے شیخ صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ کس کنڈیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کی تھی ہم نے بات کی تھی بھار پیسے لیانے سے اور تیس بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان بھیج رہے ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں ہم جب ان کو ووٹنگ آرائٹ دینا چاہتے ہیں جو پیسے بھیج رہے ہیں جن کے پیسوں سے پاکستان کی ایکانومی بہتر ہوتی ہے آپ کہتے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے تو لہٰذا یہ آپ کے کرزے اٹھائے ہوئے ہیں جس پہ ہمیں کرزہ بھرنا پڑ رہا ہے جس کی سود پی کر رہا ہے میں جو تیس سال حکومت کر ہماری تیس سالوں میں یہ سارا ملبہ پہ گرانے چاہتے ہیں تو پاکستان کی عوام اتنی بھی سادہ نہیں ہے جتنا یہ سمجھتے ہیں عوام ان کو بھرپور جواب دے گی اور میں آپ کو اشور کرتا ہوں دیکھیں یہ جو کرنچ آیا ہوا ہے ان فلیشن کا اب اس کو ڈاؤنور جانا ہے آج یہ ڈالر آئے گا جب مختلف طریقے سے ملک پہ ڈالر آئے گا تو یقین جیسے اب کوویٹ کا معاملہ ختم ہوا ہے دنیا کی اکانومیز ریوائیو ہو رہی ہیں یہ جو تین چار مہینے میں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگئی بڑے گی میں سمجھتا ہوں بڑے پیمانے پہ مہنگئی کم ہونا تین چار ماہ میں شروع ہو جائے بڑے